اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا وارس کے بار ہنوز جاری ہیں وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بائی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی دن میں 1592 نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے کرپشن کے دروازے بند کروں گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں غریب اور مستحق افراد کی کفالت اولین ترجی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا یوم خواتین کے حوالے سے ملک بھر میں مزاکرے پریس کانفرنس ریلیاں نکالی گئی وفاقی حکومت نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس پائی زیسا کیس میں ریمارکس دے دیئے وفاقی سیکیٹری خزانہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا عدالت کی جانب سے 15 دسمبر 2020 سے سیکیٹری خزانہ سے وضاحت طلب کی جا رہی ہے جروان شہروں میں دہشتگردی کا خطرہ ہے وفاقی وزیر داقلہ شیخ خشید احمد کہتے ہیں افغانستان سے ٹی ٹی پی دوبارہ منظم ہو رہی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس متحرک ہونے سے مزید بائیس افراد جان کی بازی ہار گئے امباد کی تعداد تیرہ ہزار دو سو ستائیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار پانچ سو بانوے افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارڈنڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق کرونا سے اب تک متاثر ہونے والے افراد کی تعداد پانچ لاکھ بانوے ہزار ایک سو ہو گئی جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو پندرہ تک جا پہنچی لاپرواہی کا نتیجہ مسلسل امباد کا سبب بن رہا ہے ملک بھر میں امباد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار دو سو ستائیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو بانوے افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ایکٹیف کیسز کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو پندرہ تک جا پہنچی انسی اوسی کے مطابق ایک ہزار چھ سو نو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے تاہم پانچ لاکھ ساٹھ ہزار چار سو اٹھاون مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں سن میں دو لاکھ انسٹھ ہزار پانچ سو پچپن، خیبر پختونخواہ چہتر ہزار ستائیس، پنجاب میں ایک لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو تیس، اسنام آباد تیتالیس ہزار سات سو چالیس، بلوچستان میں انیس ہزار ایک سو سترہ اور آزاد کشمیر میں دس ہزار پانچ سو اناسی مریض ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار نو سو انسٹھ ہو گئی گزش تک چوبیس گھنٹی کے دوران چونتیس ہزار تین سو سیتالیس جبکہ مگ بھر میں اب تک بانوے لاکھ چھالیس ہزار آٹھ سو ستائیس افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی دی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح پوزیشن نے پیسہ چلایا پوری قوم کے سامنے ہے مستقبل میں پیسے کا استعمال روکنے کے لیے قانون سازی پر کام جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت انفرادی اور ایداروں کی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشابرت اور تعاون سے مستحقین کی مدد کے لیے کوشہ ہیں وزیراعظم عمران خان سے سینیٹر فیصل جاوید اور سینیٹر زیشان خان زادہ کی ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ انتخابی اس لحاتھ لا کر کرپشن کے دروازے بند کر دوں گا صادق سنجرانی ہمارے مضبوط امیدوار ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اپوزیشن ناکام ہے اور مستقبل میں بھی ناکام ہوگی پی ڈی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا وزیراعظم نے کہا کہ کوشش ہے آئندہ سینیٹ انتخابات اوپن ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے مستقبل میں صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں ملاقات میں پناہ گاہوں کے دائرہ کار میں توسی اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام پر عمل درامت پر گفتگو کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ غریب و مستحق افراد کی کفالت اولین ترجی ہے حکومت انفرادی اور اداروں کی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور تعاون سے مستحقین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں عالمی یوم خواتین کے موقع پر صدر مملکت وزیراعظم آرمی چیف سمیس سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں اہم کرتار ہے مزید جان تحس ریپورٹ میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا یوم خواتین کے حوالے سے مغبر میں مزاکرے پریس کانفرنس ریلیاں نکالی گئیں عالمی یوم خواتین کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت وزیراعظم آرمی چیف اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا خواتین بے پناہ احترام کے مستحق ہیں ریلیو میں شرکا نے اپنے ہاتھوں میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پلیکارز اٹھائے ہوئے تھے مقررین نے خواتین کے اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے عورتوں کے حقوق پر سور دیا مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت جہیز کی لانت کو دفنانے کے لیے سرکاری طور پر انتظامات کرے صرف چھے ماہ میں کراچی میں چودہ ہزار طلاق و خلاق کے کیسز ریکارڈ ہوئے جو انتہائی افسوسناک اور لمحے فکریاں ہیں سپریم کورڈ کے جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پر نظرسانی اپیلوں کی سماعت براہ راست نشر کیے جانے سے متعلق درخواست پر ریماغس دیا ہیں کہ وفاقی حکومت نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پر نظرسانی اپیلوں کی سماعت براہ راست نشر کیے جانے سے متعلق درخواست پر ریماغس دیا ہے کہ وفاقی حکومت نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سپریم کورڈ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پر نظرسانی اپیلوں کی سماعت براہ راست نشر کیے جانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے موقف اختیار کیا کہ براہ راست نشریات میڈیا کا حق ہے کسی فریق کا نہیں کسی میڈیا ہاؤس نے عدالت میں براہ راست نشریات کی درخواست نہیں دی پارلیمان میں عمومی اور عدالت میں ٹیکنیکل بحث ہوتی ہے عدالتی کاروائی میں استعمال ہونے والی زبان عامے فہم نہیں جسٹس عمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ جسٹس عازی فائز عیسیٰ کا انحصار غیر ملکی عدالتوں کے فیصلوں پر ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ ہم گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا سپریم کورٹ اس ملک کے عوام کی عدالت ہے عدالتی کاروائی میں کچھ بھی خوفیہ نہیں ہوتا ٹیکنالوجی کی مدد سے عدالت کو کئی معاملات میں آسانی ہوئی ویڈیو لنک پر سمات بھی ٹیکنالوجی کی بدالت ہی ہوتی ہے گوادر میں بیٹھا شخص عدالتی کاروائی دیکھنا چاہے تو کیسے روک سکتے ہیں وکیل یا جج کوئی بھی بتتمیزی کرے تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے وفاقی حکومت نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے براہراز نشریات عدالت کا اختیار ہے وفاقی حکومت کا نہیں سندھائی کورٹ نے ان لینڈ ریبنی آفیسر کو سات سال سے ترقی نہ دینے کی کیس میں مسلسل حکوم عدولی پر سخت ایکشن لیتے ہوئے وفاقی سیکریٹری خزانہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھائی کورٹ نے وفاقی سیکریٹری خزانہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ان لینڈ ریبنی آفیسر کو سات سال سے ترقی نہ دینے کی کیس میں مسلسل حکم عدولی پر سندھائی کورٹ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے وفاقی سیکریٹری خزانہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے اسلام آباد میں متعلقات آنے کے ایسے چو کو تعمیر کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ وفاقی سیکریٹری خزانہ کو گرفتار کر کے آئندہ سمات پر پیش کیا جائے عدالت نے وفاقی سیکریٹری خزانہ کے پچاس ہزار کے عوض قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ پندہ دسمبر دوہزار بیس سے سیکریٹری خزانہ سے وضاحت طلب کی جا رہی ہے گزشتہ سمات کی تنبی کے بعد بھی سیکریٹری خزانہ نے جواب جمع نہیں کرایا وفاقی وزیر داخلہ شیخ عشید احمد نے کہا ہے کہ ہماری افعاج اور پولیس نے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے امن قائم کیا زندگی کا کوئی معافظہ نہیں ہے تاہم شہدہ کے لفہیکین کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ عشید نے کہا ہے کہ پولیس اور فوج امن و امان قائم کرتی ہے کل افعاج نے پانچ دہشتگردوں کو حالہ کیا ہے اغوانستان سے ٹی ٹی پی دوبارہ منظم ہو رہی ہے جبکہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں دہشتگردی کے واقعات کا خدشہ ہے تاہم دہشتگرد شکست کھائیں گے اور ملک میں امن و سکون کی فضا قائم ہوگی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ عشید کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز راول پنڈی اور وفاقی دار الحکومت میں فائرنگ کے دو واقعات میں دو پولیس اہلکار شہید ہوئے جس کی مضمت کرتے ہیں ہماری افواج اور پولیس نے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے امن قائم کیا زندگی کا کوئی معافظہ نہیں ہے تاہم شہدہ کے لاحکین کے ساتھ پورا تعبن کیا جائے وفاقی وزیر نے بتایا کہ اسلام آباد میں تین ناکے ختم کریں گے سارے ناکے فضول اور غریبوں کو تنگ کرتے تھے گزشتہ روز اسیملی کے سامنے جو کچھ ہوا برا ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے قائدین کو بھی پریس کانفرنس کے لیے مناصر جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفیکیشن پٹن